محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلَنَا وَإِيَّاكُم مِنَ التَّالِبِينَ بِسَارِهِ مَا وَلِيِّهِ امام المہدی علیہ السلام صلوات پڑھیں محمد وآل محمد صلی علی محمد جی ایام ہیں اولاد امام حسین علیہ السلام بننے کے ایام پہلی محرم سے لے کے دہوں محرم تھا روزِ آشور جہادِ اسگر کا میدان تھا جہاں بدن لڑے جہاں جسم لڑے اور شبِ آشور جہادِ اکبر کا میدان تھا جہاں فکر لڑی جہاں علم لڑا جہاں استقفار لڑا جہاں قرآن کی تلاوت لڑی سب سے پہلے شبِ آشور میں تیاری ہوئی کہ جو جہادِ اکبر کا مردِ میدان ہو وہ ہمیشہ جہادِ اسگر میں امام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ ہمیشہ امام کے ساتھ ہو ضروری ہے کہ شبِ آشور منائی جائے اولاد بنے انسان مانوی اولاد بنے شبِ آشور انسان کو اولاد بناتی ہے فکری لحاظ سے علمی لحاظ سے اور روزِ آشور انسان کو عملی لحاظ سے اولادِ امام حسین علیہ السلام بناتی ہے پس شبِ آشور کہاں کہیں تلاوتِ قرآن کر کے گریہ ہو رہا تھا کہیں نماز کے ساتھ گریہ ہو رہا تھا کہیں استقفار کے ساتھ گریہ ہو رہا تھا ہر کھیمے میں ایک عجیب سا عشقِ خداوندِ عالم عشقِ خداوندِ عالم کی تجلیر سے وہ کھیمہ روشن تھے یہ کھیمے روشن تھے پس جہادِ اکبر میں مردِ میدان بننا ہے تاکہ جہادِ اسگر میں ہم مردِ میدان ہوں امام کے ساتھ ہوں پس شبِ آشور میدانِ جہادِ اکبر میں سب نے قرآنِ کریم کی تلاوت کی گریہ کیا گریہ کے ساتھ دعائیں کی استقفار کیا نمازیں پڑھیں نمازیں پڑھیں اور یہ محلت امام نے مانگی کہ امام کتنا گریہ دعا کو استقفار کو قرآن کو نماز کو دوست رکھتا ہے یہ ضروری تھی یہ جہادِ اکبر ضروری تھا تاکہ جہادِ اسگر میں ہر کوئی عالی طریقے سے جان دے اپنے امام پہ اور خداوندِ عالم کے قریب ہو جائے خداوندِ عالم کا محبوب بن جائے پس کتنی زیادہ خواہشاتِ نفثانی کی کیس سے جو آزاد ہوگا وہ تو امام کے ساتھ ہوگا وہی امام کے ساتھ ہوگا پس امام نے شبِ آشور چراغ بجھائے چراغ بجھائے اور کہا کہ چلے جاؤ انہوں نے کہا کہ نہیں امام ہمارے دلوں کے چراغ روشن ہے ہم کیسے جائیں امام یہی دیکھنا چاہ رہے تھے کہ میں جو ظاہری چراغ بجھاتا ہوں تو دیکھوں ان کے دلوں کے چراغ روشن ہے یا نہیں تاریخ بتاتی ہے کہ کوئی بھی نہیں گیا ایک بھی امام سے جدہ نہیں ہوا ایک بھی امام سے جدہ نہیں ہوا قوتِ غزب اور قوتِ شہوت میں کوئی قید نہیں تھا جہادِ اکبر میں سب مردِ میدان تھے اور سب کی جانب سے جنابِ عباس نے جملہ ارشاد فرمایا لا اران اللہ ذالک ابدا امام میں سب کی جانب سے یہ فرما رہا ہوں کہ سب ہم فرما رہے ہیں سب ہم کہہ رہے ہیں خدا ایسا دن نہ دکھائے جہاں ہم خواہشاتِ نفسانی کی قید میں پڑھ کے آپ کو رہا کر دیں آپ کو رہا کر دیں آپ سے جدا ہو جائیں مہم یہ ہے کہ انسان میدانِ جہادِ اکبر میں کیا ہو کامیاب اتنے بااخلاق تھے کہ نہ ہی علمی شبہ میں گرفتار ہوئے نہ ہی علمی شبہ میں گرفتار ہوئے یزیدیت نے بڑی کوشش کی کہ علمی شبہ ان کے اندر آ جائے امام حسین سے جدا ہو جائے علمی مغالتہ ان کے اندر ڈالا جائے علمی مغالتہ کیسے ڈالا گیا بار بار یزید اور حاکم شام معاویہ کہہ رہا تھا کہ ہم ہیں ہم ہیں خلیفت اللہ خلیفہ رسول خدا علمی شبہ میں کوئی گرفتار نہیں ہوا اور عملی شبہ میں بھی کوئی گرفتار نہیں ہوا عملی شبہ کیا تھا کہ بیٹے کی خبر آتی ہے محمد بن بشیر حضرمی کے پاس کہ بیٹا آپ کا قید میں ہو چکا ہے اسے آزاد کرائیے اب وہ جاتے ہیں نہیں جاتے نہیں گئے کیونکہ وہ مرد میدان تھے جہاد اکبر کے ان کو یہ سوچ نہیں تھی کہ میں جاؤں اور اپنے بیٹے کو آزاد کراؤں سوچ یہ رہے تھے کہ اگر میں امام سے جدا ہو جاؤں بیابان کے درندے مجھے چیر پھار لیں یہ جہاد اکبر میں پورا اترنا انسان کو جہاد اصغر میں مرد میدان مناتا ہے مرد میدان بناتا ہے پس شب آشور یہ نہیں کیا جہاد اکبر اگر ہم منانا چاہیں ہم آزادار ہم بھی مرد میدان بنیں امام زمان علیہ السلام کے سپاہی بنیں خواہشات نفسانی کی کیس سے آزاد ہو جائیں جہاد اصغر میں بدن لڑتا ہے جہاد اکبر میں علم فکر اندیشہ اکل لڑتی خواہشات نفسانی سے لڑکے جیت کے اور کہتی ہے کہ میں امام کے ساتھ میں امام کی اولاد میں امام کی اولاد اب اس جہاد اکبر میں تلوار کیا ہے ہماری گریہ جہاد اصغر میں تلوار نیزے ظاہری ہوں گے لیکن جہاد اکبر میں تلوار بھی مانوی ہے گریہ گریہ کرو گریہ کرو رو گریہ تلوار ہے گریہ جہاد اکبر میں کام آئے شب آشور ہر کھیمے میں گریہ کی آواز آ رہی ہر کھیمے میں امام کے کھیمے سے بھی گریہ کی آواز یہ تلوار انہوں نے استعمال کی اور تلوار جو استعمال کی اس لیے استعمال کی کہ امامت کی حفاظ کی جائے ہم خواہشات نفسانی کی قیس سے آزاد ہو جائیں قوت غزب اور قوت شہوت کی قیس سے چراغ بجا دیئے گئے لیکن ان کے دل کے چراغ روشن تیک اس دل کو طاقت گریہ دل کو طاقت دے رہا تھا کہہ کیا رہے تھے ہزار دفعہ مرنے کے لئے تیار ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے لئے تیار ہیں جلنے کے لئے تیار ہیں آمادہ ہیں ہزار دفعہ مریں پھر دوبارہ زندہ کیا جائے آپ پہ قربان ہو امام ہم قرآن اور اترت کی حفاظت کرنے آئے ہیں آپ کی فضا جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں اسے سمجھے ہیں دین اسیر ہے اسے آزاد کرانا چاہتے ہیں خلافت اور امامت اور رسالت اسیر ہو چکی ہے اسے آزاد کرانا چاہ رہے ہیں کیا کمال کی ازاداری ہے کیا کمال کا ممکن ہے کہ یہ ازاداری قابل قبول نہ ہو خدا کو ممکن ہے کہ اس آزاداری کو عبادت نہ کہا جائے یہ اصل آزاداری عبادت ہے بس گریہ اسلحہ ہے اسلحہ دیا کسے جاتا ہے اسے جو چلانا جانتا ہو جو چلا ہی نہ سکتا ہو اسے چاہے داد و فریاد کرے وہ اسلحہ کیا چلائے گا بس یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلحہ اسے ہی ملتا ہے جسے چلانا آئے یہ بھی ایک توفیق پروردگار ہے یہ بھی ایک توفیق ہے جو مجلس امام حسین میں ہمیں ملتی ہے ہمیں چلانا آئے مجلس امام حسین میں ہم جائیں تو یہ چلانا آئے صحیح چلانا آئے وہ خوف والا گریہ کریں امام کیا میرے اندر کمی تھی کہ میں آپ کے ساتھ نہیں تھا ایسا نہ ہو امام میرے اندر وہ صفت ہو جو آپ کے مقابل لشکر یزیدی لشکر میں تھی کیا کمی تھی امام کہ میں آپ کے ساتھ نہیں تھا لگتا ہے کوئی کمی ہے لگتا ہے مجھے اسلحہ چلانا نہیں آرہا اگر کوئی اسلحہ خریدے اور اسلحہ چلانا نہ آئے فائدہ کیا اسلحہ چلانا بھی آئے اسلحہ خریدہ ہے تو اسے چلانا بھی آئے بس چلانا ضروری ہے تاکہ فائدہ حاصل ہو جائے تاکہ فائدہ حاصل ہو جائے بس گریہ سکھاتا ہے امام اسی سے جنگ کروں گا جس سے آپ جنگ کرتے ہو اسی سے دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر آئیں ہمارے موت پہ آئیں ہمارے جنازے میں آئے امام اور امام کہیں انت الحر فی الدنیا ملا آخر تو آزاد ہے آزاد آزاد تو دنیا میں بھی رہا اور اس دنیا سے دوسرے جہاں میں بھی منتقل ہو رہا ہے آزادی کے ساتھ بس گریہ کہاں تک پہنچاتا ہے ہمیں خدا بندی عالم سے دعا ہے صحیح گریہ کریں تاکہ ہم ہور بن جائیں آزاد بن جائیں صلی اللہ محمد آل بیت حتیب صلی اللہ